اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیلیت کے ساتھ ہوں گے ناظرین آپ لوگوں کے سامنے ازاد جمہوں اینڈ کشمیر پبلک سرورس کمیشن کی یہ ویب سیٹ اوپن ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے بہت بڑا اشتہار ہے کم از کم یہ ایک سو بیس نوکری آئی ہے یہ تمام کی تمام جتنی بھی پوشٹیں یہ سولہ سترہ اور اٹھارہ گریڈ کی پوشٹیں یہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں سے بس صرف یہ ایک زارشی کہ آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھا کریں آپ لوگ ویڈیو پورا نہیں دیکھتے اور پھر آپ لوگ سوالات پر سوالات کرتے ہیں سوالات آپ وہی کرتے ہیں جن کا جواب میں ویڈیو میں دے چکا ہوتا ہوں لیکن آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے اس لئے آپ کو وہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ پھر بار بار سوالات دوبارہ کرتے ہیں اگر آپ ویڈیو دیکھ بھی لیتے ہیں تو آپ غور سے ویڈیو نہیں سنتے اس لئے پھر بار بار وہی سوالات دراتے ہیں جن کا جواب میں ویڈیو میں دے چکا ہوتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک اشتہار اوپن ہے سب سے پہلے آپ کو جب آپ اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ آن لائن اپلائی کریں گے آن لائن اپلائی کرنے کے لئے اپلائی کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک تصویر ہونی چاہیے جس کا سائز تیس کے بھی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کا بے گراؤنڈ بلیو ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ کو اپلائی کرنے سے پہلے پبلک سرورس کمیشن کی ویب سیٹ سے چلان فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا یہ تمام ذریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا تو ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو جائے اس لئے شروع کرتے ہیں کہ کون کون سے پوسٹیں موجود ہیں اور پھر اس میں کون کون سے شرائط و ضعبت ہوں گے یہ تمام باتیں اسی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں آئیں شروع کرتے ہیں بات کی جائے میکمہ ہائر ایڈوکیشن کی تو مردانہ کیڈر کے لیے کون کون سے پوسٹیں اس وقت اویلیبل ہیں یہ تمام کی تمام پوسٹیں جو ہیں یہ ستران گریڈ کی ہوں گی لیکچرائر اردو جو ہے بی سیمٹین کی پوسٹ ہے اس کی تعدادہ سامیہ تین ہے لیکچرائر اسلامیات تعدادہ سامیہ دو ہیں لیکچرائر کامریس تعدادہ سامیہ ایک ہے لیکچرائر ریاضی تعدادہ سامیہ دو ہیں لیکچرائر تاریخ سابقہ پانچ نئی چار کل تعدادہ سامیہ نو ہیں لیکچرائر انگریسی بی سیمٹین سابقہ تین نئی چار کل تعدادہ سامیہ ساتھ ہیں لیکچرائر فیزکس بی سیمٹین سابقہ ایک نئی تین تعدادہ سامیہ چار ہیں لیکچرائر کمیسٹری بی سیمٹین تعدادہ سامیہ تین ہے لیکچرائر معاشیات بی سیمٹین سابقہ ایک نئی دو کل تعدادہ سامیہ تین ہے لیکچرار بائیولوجی تداد اصامی ایک ہے لیکچرار بارٹنی تداد اصامی دو ہیں لیکچرار فیزیکل ایڈوکیشن تداد اصامی دو ہیں لیکچرار سیاسیات بی ایس سیونٹین تداد اصامی دو ہیں یہ تمام مردوں کے لئے پوسٹیں ہیں اور ان میں تمام جتنی بھی ہیں یہ زلے کوٹے کے حساب سے ہیں آپ لوگ اپنے زلے کے حساب سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے آپ کا زلے کی پوسٹ ہے تو آپ پھر اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو بشندگان ریاست جمعہ کشمیر درجہ اول کا شیری ہونا لازمی ہے اور اس میں عمر کی جو حد ہے وہ 21 سے 40 سال کے درمیان درمیان آپ کی عمر ہونی چاہیے تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بات کی جائے زنانہ کیڈر کی عورتوں کے لیے تو تدادہ سامی کون سی ہے لکسرار انگریزی بی ایس سیمٹین تدادہ سامیہ تین ہے لکسرار معاشیات بی ایس سیمٹین سابقہ ایک اور نئی جویں بچار ہے کل تدادہ سامیہ پانچ ہے لکسرار عربی تدادہ سامیہ تین ہے لکسرار کمیسٹری تدادہ سامیہ دو ہے لکسرار اردو بی ایس سیمٹین تدادہ سامیہ دو ہے لکسرار سیاسیات تدادہ سامیہ تین ہے لکسرار تاریخ بی ایس سیمٹین تدادہ سامیہ ایک ہے لکسرار اسلامیات تدادہ سامیہ ایک ہے لیکچرار فیزیکل ایڈوکیشن بی ایس سیمٹین تعداد اصامیات ایک ہیں یہ تمام کی تمام جتنی بھی ہیں یہ صرف خواتین کے لیے ہیں اور ان کی عمر کی حد بھی اکیس تا چالیس سال ہے ان کے لیے بھی بسندگان ریاست جمہو کشمیر درجہ اول کا ریاست شہری ہونا لازمی ہے اور یہ بھی جو ہے اس میں اوپن میرٹ نہیں بلکہ زلی کوٹے کے حساب سے یہ پوشٹ ہیں جو لیکچرار تاریخ بی ایس سیمٹین کی تعداد یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک سامی ہے یہ اوپن میرٹ ہے براہ معذور افراد کے لیے اس میں صرف معذور افراد جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ہر کے بات کریں جی میک مسید کی میک مسید کی بھی بہت ساری پوشٹیں آئی ہوئی ہیں یہ ٹیکنالوجسٹ سرزیکل بی ایس سیمٹین تعداد سامی ایک ہے اس میں بھی یہ تمام کی تمام اوپن میرٹ پر ہیں مرد و خواتین دونوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں عمر کی تعداد جو ہے وہ ٹھار آتا چالیس سال ہے قومیت بھی اس میں تعلیمی کی عبلیت بھی ان کے ساتھ ساتھ لکھی ہوئی ہے ہر پوشٹ کے حوالے سے تعلیمی کی عبلیت لکھی ہوئی ہے سینئر ٹیکنالوجسٹ بی ایس سیمٹین تعداد سامی ایک ہے گائنالوجسٹ صرف خواتین کے لیے تعداد سامی اچھے ہیں induقل ایتھاپولوجسٹ جس کو کہتے ہیں murder1 میڈیکل سپیشلسٹ تعداد سامی ایک ہے پیتھولوجسٹ تعداد سامی ایک ہے خواتین ریڈیالوجسٹ تعداد سامی ایک ہے کارڈیالوجسٹ تعداد سامی ایک ہے سائکارٹریسٹ سابقا ایک ہے نئی ایک ہے تعداد سامی ایک ہے تداد آسامیہ ایک ہیں چائل سپیشلسٹ تداد آسامیہ دو ہیں سپیشلسٹ این ٹی تداد آسامیہ تین ہیں ڈینٹل سرجن میل اور فی میل تداد آسامیہ چار ہیں اس کے لابہ میک میں برقیات کیلئے رنیو افیسر برقیات تداد آسامیہ چار ہیں اور یہ بھی زلی کوٹے پر محدود ہیں آپ اپنا زلی کوٹہ دیکھ سکتے ہیں اسیسٹنٹ میک میں سیحت کے لئے اسیسٹنٹ ٹوریزم افیسر تداد آسامیہ دو ہیں یہ بھی اپن میرٹ ہے لیبریشن سیل کے لئے اسیسٹنٹ ڈائریکٹر بی ایسر سیمٹین کے پوسٹ ہے تداد آسامیہ ایک ہے اپن میرٹ ہے یہ بھی صرف برائے ازلا نیلم میرپور حویلی ماجرین کے لئے مرد و خاتن دونے اپلائی کر سکتے ہیں میکمہ کانون شریعت تحصیل کاضی بی ایسر سیمٹین کے لئے تداد آسامیہ ایک ہے زلی کوٹہ حویلی کے لئے مرد و خاتن دونے اپلائی کر سکتے ہیں میکمہ کانون اور حساب بیرو سب انسپکٹر نہیں انسپکٹر انسٹیگیٹنگ افیسر بی سیمٹین تداد آسامیہ دو ہیں اپن میرٹ ہے میکمہ مواصلات و تعمیرات عام میں لیگل افیسر بی سیمٹین تداد آسامیہ ایک ہے اپن میرٹ ہے مازوائے مظفر آباد میٹور باگ مرد و خاتن دونے اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کی جائے شرائط و ضعبت کے لئے شرائط و ضعبت یہ ہیں کہ آپ لوگ صرف www.ajkpsc کی ویب سیٹ سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو فیس چلان ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا فیس چلان کو بینک پر جمع کروانے کے بعد آپ اسے اس کو سکین کریں گے ایک جو کافی آپ کو بینک واپس کرے گا اس کو آپ نے سکین کرنا ہے سکین کرنے کے ساتھ جب کریں گے اس کا سائز ہو تصویر بھی سکین ہونی چاہیے آن لائن کے علاوہ کوئی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی اور اس میں کوئی غلطی بھی اگر کریں گے تو غلط معلومات فرام کریں گے اس پر آپ کے خلاف کروائی بھی کی جا سکتی ہے اور آپ کا درخواست اس کو مسترد بھی کر دیا جائے گا ٹیسٹ کے لئے امیدواران کو بذریہ ایس ایم ایس یا ایمیل بھی اطلاع دی جائے گی لہذا آپ اپنا امیدواران اور موبائل فون نمبر وہ درج کریں جو درست ہو درست ہو غلط ایمیل ایڈرس موبائل نمبر فرام کرنے کی صورت میں امیدوار کو بروقت اطلاع نہ ملنے کا کمیشن ذمہ دار نہیں ہوگا درخواست فارم پر کرتے وقت اگر غلط اندراج ہو جائے تو ایڈیٹ کا اپشن موجود ہے ایڈیٹ کا اپشن بھی موجود اگر آپ کو کوئی ایڈرس غلط ہو جاتا ہے یا آپ نے کوئی سنت کی تاریخ غلط نہیں لکھتی ہے تو اس میں ایڈیٹ کا اپشن موجود ہے اور ایڈیٹ آپ لوگ کو اگر آپ دو فروری لاسٹ ڈیٹیں تو دو فروری تک آپ لوگ دو فروری رات بارم بھی تک آپ لوگ مقررہ تاریخ کے اندر اندر ایک دفعہ سے استعمال کر سکتے ہیں مطلب آج آپ نے فام فل کیا ہے اب کل آپ سوچتے ہیں یار میرے اس سے غلطی ہوگی یا میرے ایڈرس غلط ہے یا نمر غلط ہے یا ای میل غلط ہے کچھ بھی غلط ہے تو آپ اس ایک مینے کے اندر اندر ایک مرتبہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک دفعہ آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں آن لین درخواست میں فرام کردہ معلومات کو ہی حتمی تصور کیا جائے گا ماہ بعد امیدوار اس کا حوالے سے کوئی کلیم قبل قبول نہیں ہوگا اصل بینک رسید امیدوار اپنے پاس محفوظ رکھے گا بوقت تسٹ یا امتحان سپروائزری سٹاف کو فرام کرنے کا پابند ہوگا اصل بینک چلان کے ادم فرامی کی صورت میں امیدوار کا امتحان میں شامل ہونے کی اجازت نہ ہوگی جو آپ بینک چلان جمع کروائیں گے اس کی اصل رسید آپ نے سمال کر رکھنی ہے اور اس کی آپ نے سکین بھی کرنا ہے سکین کرنا کے بعد اس کو آپ نے سمال کر رکھنا ہے وہ آپ کو امتحان کے وقت ضرورت پڑے گی امیدواران سے آن لین درخواست یا دستاویزات کی ہارڈ کا پی درکار نہ ہوگی جو امیدوار ہیں ان سے آن لین درخواست یا دستاویزات کی کافی درکار نہیں ہوگی مطلب جو آپ نے درخواست دی ہے وہ آپ کو اس کو پرنٹ نکالنے کے ضرورت نہیں ہے بس وہ آپ کی آن لین آپ نے کیا ہے کہ تو کوئی ہے بس آپ نے اپنا جو ہے چلان کا پرنٹ وہ سمال کر رکھنا ہے امتحان یا جسٹ کے نکات کے بعد ریزلٹ کی بنیاد پر جو امیدواران متعلقہ کوٹ ہے کہ خلاف تحت پالیسی ہائر میرٹ پر ہوں گے تو آخری تاریخ تک آپ کے جو اتنے بھی سرٹیفکیٹ ہیں یہ آخری تاریخ تک جاری ہونے لازمی ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کو کون کون سے میٹریک انٹرمیڈیٹ کے سرٹیفکیٹ ہائر ایڈیوکیشن گریزویشن ماسٹر ایم فیل پی ایڈی کی ڈگری ہاں کومیش نتکار تجربہ سرٹیفکیٹ مازوری سرٹیفکیٹ جہاں ضرورت ہو پشتی سرٹیفکیٹ ریاست درجہ اول دومیسائل سرٹیفکیٹ محکمہ اجازت نامہ سرکاری ملازمین کے صورت میں اگر آپ کسی سرکاری مدارے کے ملازم ہیں تو آپ کو وہاں سے اپنے محکمہ سے محکمہ اجازت نامہ بھی درکار ہوگا تجربہ سرٹیفکیٹ وغیرے کی مستقع نقول کمیشن کی جانب سے نوٹرس کی اجراء کے ایک ہفتے کے اندر کمیشن کو بزریہ ریجیٹر ڈاگٹ فرام کرنا ضروری ہوں گے نیز امید وغیران جو مطلوبہ دستاویزات اندر میاد فرام نہ کریں یا غلط یا مکمل دستاویزات فرام کریں گے ان کی منسوخ کر دی جائے گی لہذا امید وغیران کو دائد کی جاتی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل دستاویزات مطلوبہ میاد سے قبل کمیشن کے طلب کرنے پر فرام کرنے کے لئے تیار رکھیں ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ پڑھ لیں کافی سر انہوں نے دیئے ہوئے ہیں تحصیل قاضی اچھا فیش کی بات کی جائے بہت اہم سوال ہے فیش کے حوالے سے تحصیل قاضی اور انسپیکٹر یا انسٹیگیٹنگ افیسر کی اسامیوں کے لئے عمر کا تعاین امتحانی سال کی یکم جنوری سے ہوگا جبکہ باقی اسامیوں کے لئے عمر کا تعاین درخواست حصول کرنے کی آخری تاریخ کی بنیاد پر ہوگا تحصیل قاضی اور انسپیکٹر انسٹیگیٹنگ افیسر کی اسامیوں کے لئے مبلغ ایک ہزار پانچ روپے بعد آپ کی اپنگ فیش ہے مبلغ اسامیوں کے لئے مبلغ دس روپے مبلغ دس روپے یا ن suppose ے بلے واپس حدا کرنے ہوگے ہونگے مطلب آرخ کر بھی موازج کے واضح سن دور میں اگر آپ کی فیس کے تو آپ کو اچھا دس اور دس رفی رس nuestros آپ کو پانچ سو دوس اور دس رفی جو وہ ا مص اور موازل باتھا65 رپرہ آپ کو جمع کروانے ہونگے یہ آپ کو ایک ہزار 15 رپی年前 بھی جمع کروانے ہوں گے بنک میں یہ سے زیادہ دیا جمع نہیں کروانے دورانяться ہے peters headline üzerine Kunden والانجک بکشمیر کی کسی بخورن کے برانچ میں امضتحانی دارامت پاسکتے ہیں یہ آپ کو مسلم کمریشت بینک میں جمع کر Pangers advertising expansive bank میں بھی جمع کروا سکتے ہیں باقی آپ لوگ یہ پڑھ لانے کافی سارے یہاں پر موجود ہیں تو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فارم کسے پڑھ راڈ کرنا ہے تو وہ آپ کا طریقہ آگے میں بتاتا ہوں تو جی ناظرین اب بات کرتے ہیں ہم کے آپ لوگ کیسے فارم کو فل کر سکتے ہیں فارم فل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ جو آپ کو میں یہ زوم کر دیتا ہوں یہ یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کلک ہے ٹو آن لین اپلائی یہاں اس پہ آپ کلک کریں تو اس طرح کا فارم آپ کی سامنے اپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے نیو اپلیکیشن پہ کلک اس کے نیچے لکھا ہوا پورسس اس پہ کلک کریں یہاں پہ دیکھیں آپ آپ نے سب سے پہلے اس کے بعد یہ کام کرنا ہے کہ ڈاؤنلوڈ بینک چلان اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے میرے ڈاؤنلوڈ کی ہوئا میں اس کو دیکھتا ہوں کیا ہے یہ آ جاتا ہے یہ چلانا جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے پھر فادر نے ایڈرس اپنا پوسٹ کا ایڈرس لکھنا ہے دپارٹمنٹ کس دپارٹمنٹ میں آپ نے کروانا ہے پوسٹ جو ہے کس پوسٹ کے لیے آپ پلائی کر رہے ہیں پھر وہ لکھنا ہے پھر دپارٹمنٹ لکھنا ہے پھر ڈسٹرکٹ کوٹر لکھنا ہے کون سے کوٹر سے آپ کر رہے ہیں پھر آگے یہ آپ نے فیس لکھنا ہے یہ دیکھ لیں آپ پھر آپ نے سکنے چاہتے کرنا ہے اسی طرح فل کرنے فل کرنے کے بعد یہ ہے آپ نے بینک میں جمع کروانا ہے ایم سی بی بینک کے نیشنل بینک کے اور اے جے کے بینک کے تین بینک کے تینوں بینک میں سے کسی میں بھی آج ہو مکرہ کے یہ چلان آپ نے واپس لانا ہے اس کو آپ نے سکین کر لینا سکین کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ یہاں پہ آنا یہاں پہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے میں آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ لیتا ہوں آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ نمبر لکھ لیتا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیوڈ پکچر آپ نے پکچر لگانی ہے میں کوئی بھی پکچر لگا رہتا ہوں کوئی بھی لگا دیں آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ لیتا ہوں اس پر چبارڈ نمبر لکھ لیا یک کٹی اپ "-جوز فائل". میں نے اس بینک کٹیا رہی۔ پر چھوز فائل پر کرے کوکوی پر چھوز فائل یہ نمبر لکھا دیکھا ہوں یہاں سے آپ پہ آ، اگر یہاں میں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ڈیوڈ سائز مست لیز ڈن ڈور 30 ک پہ بھی ڈور 50 صھ آپ کی پکچر ہے جو آپ کا اپنی پکچر ہوگی وہ تیس کے بھی کی ان چاہیے اور جو بینک رسید ہے وہ پچاس کے بھی سے زیادہ نہیں ان چاہیے جہاں سے آپ اس کو نسٹ کر دیں غالباً انٹرنیٹ کا ایشو ہے اس دیے تھوڑا سا سلو ہوگا تو جی یہ آپ کے سامنے اپن ہو گئی ہے میں نے یہاں پر ایک تصویر لگا دیئے کوئی بھی آپ نے سائز کا بہت خیار رکھنا ورنہ یہ اپن نہیں ہوگا اگلا فارم اپنی ہوگا جب تک آپ کے اپنی تصویر جو تیس کے بھی اور جو چلان کا سائز ہے وہ پچاس کے بھی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ آپ کا فارم اپن نہیں ہوگا یہ آگے آپ کے سامنے یہ دیکھیں سب سے پہلے اپن پوست انفرمیشن ہے ڈپارٹمنٹ آپ نے سیلیکٹ کرنا کس پوست کے لیے اپلائیڈ کر رہے ہیں وہ پوست سیلیکٹ کرنی ہے سناتھکار نمبر پھر نام فادر نیم ڈیرٹ آف برث یہ تمام چیزیں آپ نے لکھنی ہے ڈسٹرک کوٹہ لکھنا ہے کون سے کوٹہ کیسے کر رہے ہیں جنڈر لکھنی ہے میل مذہب لکھنا ہے موبائل نمبر ہوم ایڈریس ای میل پوستل ایڈریس پھر نیچے آپ نے اپنے کولیفکیشن دے دینی ہے تو ریکوائیڈ ڈگری کے اس پوست کے لیے کون سی ڈگری دکار ہے وہ لکھنی ہے اس میں آپ نے کون سی ڈوین کیوئی لکھنا ہے اور ریزلٹ کی ڈیٹ لکھنی ہے کب آپ نے اس کا ایشو ہوا ہے پھر اس کے بعد تمام ڈاکومنٹس دیتے ہیں ان کی یہاں پہ لکھنی ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے ایکسپیرینس اگر آپ کے پاس ہے وہ سلیٹ کریں کون اگر آپ کسی کہاں سے ایکسپیرینس آپ نے اصل کیا ہوا وہ تمام یہاں پہ لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ نیچے کی آئے جی یہ اگر آپ میں سے کوئی معذور رہے تو آپ نے کسی پہ پہ کلک کر دینا اس پہ کر دیں تو یہاں سے آپ نے کلٹ کر کے سیو پہ کلک کر دینا سیو پہ آپ کلک لیں گے تو آپ کا فارم ہو جائے گا تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھا گئی ہوگی اگر پھر بھی کسی کو کوش سمجھنا ہے تو وہ مجھے میسج کر دیں اور اس فارم کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو اسی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو امید ہے اگر آپ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھا گئی ہوگی اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب مجھے دیں جازت تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دیں جازت تک کے لیے اللہ حافظ